سب سے پہلے تو فوج سے متعلق سوال کرنا چاہیے فوج کے بارے میں پاکستانی فوج کے بارے میں میری کیا راہ ہے اس کے بعد بھی جنرل باجبہ کی باری آ جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں اور اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ سن لیں کہ جو میں نے جو تاریخ پڑھی ہے اسلامی تاریخ اس میں جو بڑے بڑے سقوط ہوئے ہیں وہ چار ہیں اس میں سقوط بغداد ہے سقوط اندلس ہے پھر سقوط سلطنت مغلیہ ہے سقوط دیلی ہے پھر سقوط خلافت عثمانی ہے میری معلومات یہ ہے کہ اس وقت مسلم امہ ایک پانٹ میں سقوط کے دہانے پکڑی گئی ہے اور آپ طلبانے سادزانے مجھ سے یہ مضمون بار بار سنا ہوگا ایک دفعہ نہیں درجنوں بار سنا ہوگا میں اس بات کو بہت زیادہ دھوراتا ہوں تو مجھے اس بات پہ تاریخ مجھے یہ بتاتی ہے کہ جہاں جہاں بھی سقوط ہوا ہے وہاں تین چیزوں پہ حملے ہوئے ہیں تین چیزیں کمرور ہوئی ہیں اور جہاں تین چیزیں مستاکمتی وہاں کچھ نہیں ہوا سیاسی استحکام معاشی استحکام اور دفاعی اور فوجی استحکام ان تین ستونوں پر حکومتیں اور ریاستیں کھڑی ہوتی ہیں تو میں نے اسلامی تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ جہاں معیشت تباہ ہو گئی تو پھر وہاں بل ایک میل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جہاں آبس میں اختلافات ہو گئے اور سیاسی آدم استحکام سے دوچار ہو گیا وہ ریاست کیا فوج کمزور ہو گئی تو وہ ریاست اور وہ حکومت اور وہ خلافت وہ سلطنت وہ زوال سے دوچار ہوتی ہے تو میں پندرہ بیس سال سے یہ اس موضوع کو بیان کر رہا ہوں کہ بہت مشکل حالات ہیں اور ان مشکل حالات میں آخری جو لائن ہے امت مسلمہ کی وہ پاکستان ہے باقی تو سب باقی پیچھے ہو گئے آپ لوگوں نے دیکھی لیا ہے کسی کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاکستان کی امت مسلمہ کی فوج ہے اور جتنا میں نے اس فوج کو دیکھا ہے جتنے ان کے افسروں سے میں ملا ہوں اور بہت بڑی سطح پہ تو میں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہتا ہوں اور میں اس کا آخرت میں بھی جواب دے ہوں کہ ہماری فوج اسلامی فوج ہے اور اگر آپ کو شک ہو تو آپ مصر میں چلے جائیں سعودی عرب میں چلے جائیں عمارات میں قطر میں دبائی میں بہرین میں کوئیت میں عراق میں شام میں کسی بھی ملک میں چلے جائیں تاکہ ملیشیا میں چلے جائیں انڈونیشیا میں چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو فوجیں لبرل ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں آپ نے وہ فوجیں دیکھی نہیں ہے ابھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں سیاسی آدم استحقام عروج پر ہے معاشی آدم استحقام سب کے سامنے کہ ہماری معیشت کہاں پہنچی ہوئی ہے صرف ایک بورچہ جو آخر میں ہے ایک ستون بچتا ہے وہ ہے فوج قوت اور جس طریقے سے سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتیں دوسرے معاشرے کے لوگ ہر وقت فوج کے پیچھے پڑے رہتے ہیں فوج کے خلاف بولتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ فوج پر تنقید تو کریں جہاں جہاں فوج نے غیر آئینی کام کیا ہے کسی برزلم کیا ہے غلط کام کیا ہے اس پر بولیں احتجاج کریں حق ہے آپ کو بولنے کا لیکن یہ تنقید تعمیری ہونی چاہیے مصبت ہونی چاہیے اس تنقید کا مقصد فوج کے ادارے کو کمزور کرنا نہ ہو بہت سے لوگ اسلام کو تو گالی نہیں دے سکتے مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں بہت سے لوگ مدارس کو برابلہ نہیں کہہ سکتے تو وہ کسی محتمیوں کو برابلہ کہیں گے تو یہ جو طریقہ ہے کہ تنقید کو تحقیر کا اور ایک سازش کا ذریعہ بنا لینا اور پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کی آوازوں میں آوازیں ملا لینا یہ بہت خطرناک ہے یہ ہم اپنے پیروں پہ کلاری مار رہے ہیں مجھ پہ بہت زیادہ اس پہ دباؤ رہا ہماری مذہبی جماعتوں کی طرف سے بہت سے شخصیات کی طرف سے لیکن آپ ازاد کو اس بات کا علم ہوگا کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کی تہہ تک پہنچوں سنی اس نئی باتوں پر افواہوں پر میں نہیں جاتا اس میں ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہو ہو سکتا ہے کہ میں نے جو اس کا نتیجہ نکالا ہو غلط ہو لیکن یہ ہوگا اجتہادی معاملہ مجھے اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ اللہ کے ہاں اس پہ گریفت نہیں ہوگی تو میں نے اس کی فوج کی اوپر بہت میں نے ہومورگ کیا ہے بہت میں نے میند کی ہے ان کی لوگوں سے میں ملا ہوں ان کی چھاؤنیوں میں گیا ہوں کاکول گیا ہوں پی ایم اے میں گیا ہوں کہ بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں اس کو دیکھنے کے بعد تو مجھے ان لوگوں میں سب سے زیادہ دینداری نظر آئی بنسبت دوسرے لوگوں کے یہ وہ چیزیں جو میرا مشاہدہ ہے جو ہماری فوج ہے اس فوج کو اس کی حفاظت کریں آپ لوگ اس کی عزت اور توقیر کی حفاظت کریں اگر خدا نخواستہ یہ فوج کمزور ہو گئی جس طریقے سے ابھی سلطہ شروع ہو رہا ہے تو ہماری عزتیں ہمارے مدرسے ہماری جان مال ہر چیز خطرے میں ہوگی ہمیں اپنے اوبر بھی رحم کرنا چاہیے اپنے نسلوں بر بھی رحم کرنا چاہیے اور میری معلومات یہ ہیں میرا جو تاریخ کا مطالعہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک اعداد عِدُّ لَهُم مَسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَعَ کی جو گاملی مثال ہے جو ان کی تربیت ہے جو وہاں سسٹم ہے جو میریٹ ہے جو یونٹی آف کمانڈ ہے جو ڈسیپلن ہے جو نظم و ضبط ہے وہ ایک ہزار سال میں ایسی فوج آپ کو نہیں ملے گی اگر اس قسم کی فوج بغداد میں ہوتی ہے ہمارے پاس تو کبھی سقوط نہیں ہو سکتا تھا ہندلس میں ہوتی تو کبھی سقوط نہیں ہو سکتا اب یہ آپ دیکھیں کہ کتنے ملکوں میں شورشیں ہوئی ہیں کوئی ملک رہ نہیں گیا پاکستان میں کتنی بڑی شورش ہوئی لیکن پاکستان کی فوج کے منظم ہونے کی وجہ سے یہ پاکستان بھی بچا ہوا ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے ان کے اس تنظیم کی وجہ سے اس نظم و ضبط کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ایٹ میقوہ سے بھی نوازا علاقہ ہم اس کے برکل اہل نہیں تھے اور فوج کی جو تیاری ہے وہ اتنی اچھی ہے کہ دنیا کی واحد فوجے جو خود کفیل ہیں میں کہہ سکتا ہوں کہ ستر پہ چھتر فیصد خود کفیل ہیں وہ خود تیارے یہاں بنتے ہیں ہوائی جہاز یہاں بنتے ہیں میزائل یہاں بنتے ہیں ٹینک اور بکتر بند گاڑیاں یہاں بنتی ہیں تمام اسلحہ جو ان کے استعمال کا ہے وہ یہاں بنتا ہے اس کو مکمل طور پر خود کفیل کیا ہے انہوں نے اور جو لوگ یہاں سے گئے تھے انگریز یہاں سے گئے تھے انگریزوں کی فوجیں کہاں کھڑی ہیں اور پاکستان کی فوج کہاں ہے اور جتنا میں نے ان کا جو مہنامہ نکلتا ہے اور جو ان کا نصاب ہے جو وہاں تقریریں ہوتی ہیں جو روزانہ فوج میں جو اسمبلی ہوتی ہے اس میں جو قرآن کی تعلیم ہوتی ہے جو سیرت کی بات ہوتی ہے جو غزبات اور سرایہ کی بات ہوتی ہے جو جہاد کے فضائل بیان ہوتے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے تو آپ ہی مسلمان ہیں اور بھی کئی مسلمان ہوں اور ایک فوج کی ایک بہت اہم بات اور ہے جو مجھے بہت پسند آئی ہے وہ ایک فوج میں صرف مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں دیوبندی بریلی بھی وہاں بنی ہیں اور خدا کے لیے جو علماء کرام فوج میں جا رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو صرف مسلمان اور پاکستانی ہیں فوج کو کسی بھی صورت میں تقسیم نہ کریں جو شخص فوج کو تقسیم کرتا ہے فوج کے اندر تفرقہ ڈالتا ہے وہ اسلام کا اور پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے چاہے کہ وہ عالم ہو چاہے کہ وہ فوجی ہو چاہے کہ وہ غیر فوجی ہو میں اس ندیجے پر پہنچا ہوں کہ جس ڈسیپلن کا سم و تا کا قرآن حدیث میں ذکر ہے وہ اگر ہماری حکومتوں میں آ جاتا ہے وہ سم و تا وہ ڈسیپلن نظم و ضبط اور وہ میرٹ تو آج ہمارا سر اونچا ہوتا یہ پاکستان کی واحد فوج ہے جن کی ہاں نظم و ضبط ہے جب وہاں آرڈر چلتا ہے وہاں حکم چلتا ہے لوگ بات مانتے ہیں وہاں ریٹھے حکومت فوج کی تو اللہ تعالی ہماری فوج کو صحیح سلامت رکھے اور جو لوگ سردوں پہ ہیں جو مختلی جگہوں پہ پہرے دے رہے ہیں ہمارے فوجی میں ان کو یہ بشارہ سنانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو جس جگہ کا پہرہ دیتا ہے تو اس میں جتنے بھی لوگ نیک کام کرتے ہیں ان سب کا ثواب ان کو ملتا ہے جو پاکستان کے فوجی محاضوں پر رہے ہیں سیاچن میں مختلف جگہوں میں سردوں پہ کام کر رہے ہیں جہونیوں میں مختلف ٹریننگ کر رہے ہیں اور وہ تیار ہیں ماشاءاللہ جو وقت ان کا صرف ہو رہا ہے تو وہ بہترین وقت ہے بہترین عبادت ہے وہ عبادت میں صرف کر رہے ہیں آپ نے یدیس پڑھی ہوگی کہ جو مجاہد کا گھوڑا ہوتا ہے وہ جب بندہ ہوتا ہے تو جتنی قدم وہ بندے بندے بھی چلتا ہے اس کے بھی نیکیاں ملتی ہیں مجاہد اور صحیح بخاری کی جو آیت ہے کہ اس کا بول و براز بھی قیامت کے دن نیک عمال میں تولا جائے گا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری فوج ہے یہ مجاہد ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسے اور مجاہدین غلطییں کرتے ہیں ہم نے دیکھا فوانیسان میں کہ پہلے جو تنظیمیں تھیں شیخ سیعاف کی ربانی حکمتیار احمد شاہ مسعود اور بڑے بڑے لوگ تھے پہلے بہت مجاہد تھے ان سے غلطییں ہوئیں تو اگر فوج کوئی غلطی کرتی ہے کسی پر ظلم کرتی ہے تو اس کی حمایت نہیں میں کر رہا لیکن ادارے کی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حمایت کرنی چاہیے اور فوج کی خلاف بولنا اپنی مجلسوں میں مجلس آرائی کرنا اور فوج کی خلاف بولنے کو اپنی ہیرو بننا اس کے لیے اپنی کامیابی سمجھنا یہ اپنے پیروں میں کلھاڑی مارنے کے مترادف ہے ہمیں اسے باز رہنا چاہیے اور ہمیں خودکش ہی نہیں کرنی چاہیے آپ یقین سمجھیں کہ ہماری معیشت کہاں ہے سیاسی آدم استقام کہاں تک پہنچا ہوا ہے ایک چیز آپ کو بچی ہوئی ہے وہ ایک فوجی قوت ہے تو اگر یہ بھی خدا نخواستہ ختم ہو گئی تو پھر عراق ہے پھر شام ہے پھر یمن ہے پھر چیچنیا ہے پھر سومالیا ہے پھر لیویا ہے پھر الجزائر ہے تو ہمیں اس کا خیال لکھنا چاہیے ڈیوڈی ڈاٹ تستقران ڈاٹ کام موسیقا